بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہے جمعرات اور ہم اپنے پروگرام شعور چینل میں اسبے روٹین حاضر ہیں اور آج ہم اسی پروگرام کی ترتیب کو سامنے رکھیں گے کہ پہلا ہی سا ہمارا طب پہ ہوگا اور اس کے بعد ہم مغرق پہ آد انشاءاللہ شاعری کی طرف جائیں گے اور ہمارے ساتھ جھگی والا بلکہ تحصیل جتوئی ہمارے علاقے کے بہت خوبصورت شاعر مونیر زاہر صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ افتخار فاروق عارف صاحبی کا وجود ہیں تو اس سے پہلے جو ہمارا پروگرام کا حصہ ہے ہماری خوشکسامتی کے دوسری دفعہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر ادریس خان صاحب جو ریسارچ سپیشلیسٹ آگا خانج یونہسٹی میں سب سے پہلے حسب روایت پہلا کوسٹن ڈاٹ صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈاٹ صاحب کا جو انڈڈکشن ہو گیا ڈاٹ صاحب نے اپنی جو ایڈوکیشن ہے یا اس کے بعد آپ کی پروفیشنل جو لائف ہے اس کے بارے میں پتہیں گے اسلام علیکم میرا پورا نام جو ہے وہ حافظ محمد ادریس ہے اور میں اس وقت کرنٹلی جو ہے آگا خانی یونیویسٹی میں جو دپارٹمنٹ ہے سینٹر آف ایکسیلنس فار ومن اڈ چائلڈ ہیلتھ اس میں بطور ریسارچ سپیشلیسٹ جوب کر رہا ہوں ابھی ریسینٹلی ہم ڈسٹرک مزفرگڑ میں ایک ریسارچ سٹڈی کر رہے ہیں پانچ سال کے لیے جس میں ہم جو پانچ سال سے کم عمر بچے ہوتے ہیں ان میں مختلف بیماریوں کے اوپر ہم ریسارچ کر رہے ہیں تو اس کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آگا خانی یونیویسٹی جو ہے وہ اپنا کیا رول پلے کر سکتی ہے اس میں جو سب سے زیادہ اس وقت ہمارے فوکس ہے وہ ہے نمونیا اور ڈیریا کے اوپر اس سارے پروگرام میں جو میرے پاس ذمہ داری ہے وہ تحصیل جتوئی کی ہے تحصیل جتوئی کے جتنی آبادی ہے جتنی پاپولیشن ہے پھر اس میں سے جتنے مریض جہاں جہاں پرائیویٹ یا گورنمنٹ آسپیٹلز میں رپورٹ کرتے ہیں جہاں کے اپنی بیماریاں وہاں ساری ہم ڈیٹا کلیٹ کرتے ہیں کہ ٹوٹل آبادی کتنی ہے اس میں سے ٹوٹل مریض کتنے ہیں ان مریضوں میں سے بچے کتنے مریض ہوتے ہیں پھر ان بچوں کے مریضوں میں سے بیماریاں کون سے زیادہ پھیل رہی ہیں اور ان کی وجوہات کیا بن رہی ہیں اس سارے کے اوپر ہمارا ایک ریسرچ ورک چل رہا ہے اس میں ہمارے پساتھ ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے اس میں کچھ ہمارے پساتھ ریسرچ اسوسیئیٹ بھی ہیں جو جنرل پبلک کے ساتھ کام کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو سہت اور صفائی کے متعلقہ گائی دیتے ہیں اس کے علاوہ اور مختلف کام کرتے ہیں تاکہ یہ بیماریوں کو اور ان کی وجوہات کو اور ان سے ہونے والی امباد کو جو ہے ہم میکسیمم حد تک کام کر سکیں اور اس چینل پہ آنے کا اور مشتاق صاحب کے ساتھ ٹائم دینے کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پیغام ہے سہت کا پیغام ہے یہ ہر گھر تک مختلف اور ذرائع سے بھی پہنچے تاکہ وہ اپنے بچوں کی سہت اور صفائی کا بہتر معاملات دیکھ سکیں اور ان کے معاملات بیماری سے بچ سکیں بیماری کے بعد علاج ہونا تو بات کی بات ہوتی ہے لیکن بیماریوں سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے بلال ملک صاحب نے کوششن کہتا کہ دبائی آنا تھا بلال صاحب ان دنوں جب ہمارا شیڈول تھا تو اس وقت کوئی امرجنسی پاک انڈین وارک تھریٹ کا جو شیڈول ہمارا تھا فلائٹس کا وہ متاثر ہوا تھا جس وجہ سے نہیں آسا کہ انشاءاللہ اس وقت آپ کی ٹیم میں کل کتنے افراد کام کر رہے ہیں اس وقت ڈسٹرک مزفرگڑ کے اندر اور پھر اس کے بعد تحسیل جتوئی میں ڈسٹرک مزفرگڑ میں اوورال تقریباً پچاس اگل لوگ کام کر رہے ہیں لیکن تحسیل جتوئی میں ہم دس لوگ کام کر رہے ہیں اس میں پوری جو اس میں سینئر پوسٹ جو ہوتی ہے وہ ریسرچ سپیشلسٹ کی ہوتی ہے پوری تحسیل کے انچارج ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے نیچے ریسرچ اسوسیئیٹس ہوتے ہیں پھر مختلف ڈرائیورز ہوتے ہیں اور پھر باقی سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے تو جو میرے ریسرچ اسوسیئیٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کام کرتے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکرز چونکہ ہر یونین کونسل میں بیس پچیس پچیس لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتی ہیں اٹھائیس تک بھی ہوتی ہیں ڈاکٹرز جو پرائیویٹ کلینکس والے ڈاکٹرز ہیں اور گورنمنٹ ہسپیٹلز میں جو ہے بھی جس میں بیسک ایلتھ یونٹس ہیں رورل ہیلتھ سنٹرز ہیں رورل ڈسپینسریز ہیں جنرل ڈسپینسریز ہیں ٹی ایچ کیو ہے وہاں پہ جتنے ڈاکٹرز بچوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو بچوں کی ٹریٹمنٹ سے متعلق اپائنٹڈ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیٹس ریسرچ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں پھر ان سے ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کس طرح کے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں اور کتنے دینوں بار ٹھیک ہو رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا اس کی کیا وجوہات ہیں کون کون سے دوائیاں دے رہے ہیں تو یہ ساری ریسرچ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ فائنل میں کتنے سے بات ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں ہم منتھلی بیس پر ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں ہر مہینے کا ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں لیکن ٹوٹل جو ہم نے لینا ہے وہ پانچ سال کا لینا ہے پورے پانچ سال میں کیا چینجنگز آئی ہیں کیا انٹرونشن ہوئی ہیں کس سے کیا کیا فائدہ ہوئا ہے وہ ہم ایویویشن ہماری ہر تین ماہ بعد ہوتی ہے کیا ریزلٹ آ رہے ہیں لیکن ہم ہر مہینے جو ہے وہ ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں ریننگز بھی دیتے ہیں ان کے ساتھ سیشن بھی کرتے ہیں ان کو لیٹس جو گائیڈ لینز بنایا جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ دونوں طریقوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹن فارم میں بھی اس کے کتاب چھے بغیرہ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس میں عموماً ہر ریسرچ کے اندر کچھ ایررز کے چانس ہوتے ہیں جب آپ کے رزلٹ آپ لوگ کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کی کتنے چانس ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس جو فینلی دیکھیں اس میں کوشش تو ہر ریسرچر کی بھی ہوتی ہے ہر ادارے کی بھی ہوتی ہے تو آگا خان یونیورسٹری اس معاملے میں چونکہ ایکسپینس بھی بہت زیادہ کر رہی ہے اور بہت سارے ریسورس بھی یوز کر رہی ہے کہ منیمم ایررز کیے جا سکیں اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے ہم اپنا ریزلٹ دے سکیں اور لیکن کہیں کہیں پہ چونکہ سٹاف پورا نہیں ہوتا ریکارڈ میں چیزیں نہیں آسکتی گورنمنٹ افیشل تھوڑی سی وہ نگلیجن سے دکھا دیتے ہیں یا ان کے اسسٹنٹس دیوتے ہیں وہ سی پروپر ہر کیس کو ڈاکومنٹ نہیں کرتے ان کی طرف سے ایراز ہو سکتے ہیں لیکن آگا خان نے جو پلیسی ڈیزائن کی ہوئی ہے اور جو ہمارا پیٹرن ہے ہمارے طرف سے زیرو پرسنٹس میں چانس ہوں گے اچھے اس کا بنیادی کیا ان کا مقصد کیا ہے بنیادی مقصد یونیسٹی کا کیا ہے اتنا جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں اتنے لوگ پوری فیلڈ پر کر رہے ہیں بنیادی مقصد جو ہے اس کا صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے ایم ایم آر ہم اس کو بولتے ہیں کہ میٹرنل مورٹیلٹی جو ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی بیماری ہیں ان کو کام کرنا ہے اور ان کا لائف سٹائل بہتر کرنا ہے مین مقصد یہی ہے کہ ڈسٹرک مزفرگرڈ ہمیں ہمارا اس وقت یہ صرف ڈسٹرک مزفرگرڈ نہیں بلکہ آٹھ ڈسٹرک میں کام ہو رہا ہے لیکن ہم چونکہ ڈسٹرک مزفرگرڈ میں بیٹھے ہیں تو ہم یہی کے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈسٹرک مزفرگرڈ کے اندر جتنی ماں ہیں اور بچے ہیں ان بچوں کی جو لائف سٹائل ہے جو صحت کا سٹینڈرڈ ہے وہ اپ کیا جائے وہ زیادہ سے زیادہ صحت مند رہے ہیں ماں صحت مند ہوگی تو بچہ بھی صحت مند ہوگا اور پھر بچہ صحت مند ہوگا تو ہمارا مستقبل صحت مند ہوگا تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے اور ان کی ماں کو جو ہے میکسیمم حد تک صحت مند رکھ سکیں کہ وہ بیماری کے طرف جائیں ہی نہ بیماری کے بعد ٹریٹمنٹ کے لئے تو مختلف آپشنز مجود ہوتے ہیں لیکن بیماری سے بچانے کے لئے ہم کام کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ریکوائیڈ ریزرٹس کی طرف جا رہے ہیں آپ کو ریکوائیڈ ریزرٹس مل رہے ہیں میں یہاں آیا تھا دسمبر میں اب مجھے چار سے پانچ ماہ ہو رہے ہیں اور الحمدللہ مطلب اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ نارمل روٹین سے جو پہلے چیزیں تھیں ان سے تقریباً ہم نے ٹونٹی تھلٹی پرسنٹ جو چیزیں جو چیزیں ویدن فور ٹو فائی منتھ امپروو کر لی ہیں اس سے بہت ساری چیزوں کا افیکٹ آنا شروع ہو گیا پہلے لوگ یہاں ویکسین نہیں کرواتے تھے بچوں کو پولیو کترے نہیں پلواتے تھے اس طرح کے بہت مختلف مسائل تھے پھر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے لوگ لغرزیاں کرتے تھے اس حوالے سے بار بار سیشنز دینے سے لوگوں کے گھروں میں لٹریچر دینے سے اس کے علاوہ ڈاکٹرز کے ساتھ سیشنز کرنے سے کافی ساری چیزیں امپروو ہوئی ہیں کیسز دن بر دن کم ہو رہے ہیں پہلے بہت زیادہ کیسز بچوں کے بیماریوں کے رپورٹ ہوتے تھے اب رپورٹ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر سارے میں اکیلا یا میرا اکیلی ارگنیزیشن یہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے اس میں ہمیں عوام کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے ہمیں باقی سوسائٹی کے لوگوں کا بھی ساتھ چاہیے ہوتا ہے ہم سارے سوسائٹی اگر مل جائیں تو ہم اس جو موزی امراض ہیں اور اس کے مختلف مسائل ہیں ان پر ہم قابو پانے میں بہت اہم گردار ادا کر سکتے ہیں ایسے بنیادی کوئسٹن کی طرح آتے ہیں جن کا تعلق پبلک سے ہے تو پیسک جو کوئسٹن ہے کیونکہ پچھلی دفعہ یاد ہوگا کہ ہم نے پروگرام کیا تھا نمونیا پہ کیونکہ آپ لوگ کٹار کے بھی دو میجر ڈیزیز ہیں نمونیا اور ڈائریا تو نمونیا پہ ہماری ایک اچھی سہل آسر گفتگو ہو گئی تھی تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریا پہ بات ہو جائے پہلا کوئسین جو گا کہ ڈائریا بنیاد طور پر ہے کیا چیز سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف نمونیا اور ڈائریا پہ کیوں ہیں یہ ایسی بیماریاں ہیں جو یہاں ہمارے علاقوں میں اگنور ہوتی رہی ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور ان کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ موت کے لیوں میں چلے جاتے ہیں چھوٹی سی لاپروائی ہوتی ہے اور اس میں بڑی ایک دم اچانک سے بچے کے اندر تبدیلی ہوتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ ڈائر ہو جاتی ہے یا پھر ایسی کمپلیکیشن میں بچے چلا جاتا ہے جس سے ریکاوری مشکل ہو جاتی ہے تو یہ چونکہ بیماری اتنی بڑی نہیں ہے لیکن اس کی جو لاپروائی ہے وہ بچے کو بہت بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہے سارے زندگی بھر کے لیے مزوری بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے بہت ساری کمپلیکیشن اور بھی آ سکتی ہیں تو ہمارا مین فوکس ان دو بیماریوں پر اسی وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ موت کے موں میں زیادہ چلے جاتے ہیں اب آپ نے سوال کیا ہے کہ ڈائریا کیوں ہوتا ہے نہیں ڈائریا بیسیکلی ہے کیا چیز کیوں کا اس کے بعد کا کشان لے گا انشاءاللہ ڈائریا ہے کیا چیز ڈائریا یہ ہے کہ بچے کا یا کسی بڑے کا کسی بھی انسان کا ایک سے مطلب زیادہ بار ایک دن میں پکھانا کرنا روٹین سے دوسری بات یہ ہے کہ پکھانا جو ہو اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو پتلا پکھانا اس کو عام زبان میں کہہ سکتے ہیں اور اس میں ایک چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ بچوں کی مختلف بچے مختلف فوڈ لیتے ہیں اور مختلف ٹائم پر فوڈ لیتے ہیں ان کا مختلف دورانیاں ہوتا ہے بعض بچے نارملی طور پر بھی ایک دن میں پانچھے دفعہ پکھانا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ماں یہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج بچہ روٹین سے ہٹ کے پکھانا کر رہا ہے تو اگر بچہ ایک دن میں پانچھے سے زیادہ بار پکھانا کر رہا ہے اور پھر جو پکھانا کر رہا ہے اس میں پانی کی مقدار چونکہ زیادہ آرہی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈائریا کنسیڈر کرتے ہیں اس میں ایک چیز میں اور بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ ڈائریا کے ساتھ ایک اور لفظ ہوتا ہے ڈائسنٹری جس کو ہم اردو میں پیچس یا اسحال بھی کہتے ہیں اس میں یہ چیز بہت اہم ہے بتانے والی کہ ایک تو سادہ پکھانا پتلا ہوتا ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پکھانے میں خون آنا اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اگر پکھانا آرہا ہے تو اس کے ساتھ خون تو نہیں آرہا یہ ایک بہت اہم چیز ہے اس میں ماں کو بچوں میں یہ چیز ضرور نوٹس کرنی جاہیے جب بچے کا پکھانا ساف کر رہے ہیں تو اس میں یہ ضرور چیز نوٹس کریں کہ کیا پکھانے میں خون تو نہیں آرہا خون آئے گا تو پھر اس کے لیے اور بہت سے ایشوز ہوتا ہے اس کو ٹائملی ٹیکل کرنا ضروری ہوتا ہے دوستو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ادری صاحب جو ریسرٹ سپیچلیسٹ ہیں آگر خان یونیورسٹی کراچی سے تو آج ہمارے خوشکسامتی کہ آج ہمارے ساتھ ہیں اور بچوں میں کامن جو ڈیزیز ہیں نمونیاں اور ڈائریا اور خاص طور پر آج کمارا ٹاپک ہے ڈائریا پہ تو ڈائریا کا پہلا تو ڈائریا کیا ہے اب ہم پوچھنے جا رہے ہیں کہ ڈائریا کی ریزن کیا ہیں کس وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے ڈائریا کی جو بنیادی وجہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں صفائی ستھرائی کا اس طرح خاص نظام نہیں ہے تو ہمارے یہاں جو ہے وہ چونکہ جو ہمارا کوڑا کرکٹ ہے وہ بھی اوپن ائر میں ہوتا ہے ہمارا جو فضل ہے وہ اوپن ائر میں ہے ہمارے جو نالے ہیں جو گندہ سیوریج کا پانی ہیں وہ اوپن ائر میں ہیں وہ ڈھکا ہوا نہیں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو مکھیاں ہیں یہ وہاں جا کے بیٹھتی ہیں مکھیاں جو ہیں وہ جا کے بیٹھتی ہیں کوڑا کرکٹ پہ کچرے پہ پکھانے پہ یا سیوریج کے گندے نالوں پہ گندے نالوں کے پانی پہ پھر وہاں سے وہ جو جرسیم لیتی ہیں وہ جرسیم وہی پھر وہی مکھی اڑتی ہے تو ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پہ ہماری برتنوں پہ ہمارے ہاتھوں پہ ہمارے جسم پہ تو وہ مکھی کے طرح یہ چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم اس معاملے میں جو ہے ذرا وہ خیال نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بہت ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ ہے وہ کھیلتا ہے جب تو وہ مختلف چیزوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کبھی گند کے ساتھ کبھی بیٹھ کے ساتھ کبھی وہ زمین کے پیات مار رہا ہے کبھی کسی جانور کو پکڑ رہا ہے کبھی کچھ پکڑ رہا ہے اور پھر اسی ہاتھ سے بچہ جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو ماں کو اس معاملے میں یہ خیال رکھنے چاہیے اور بچوں کو بھی تغییر دینے چاہیے کہ جب بھی وہ کچھ چیز کھانے کے لیے موں میں ڈالنے لگیں یا کھانے لگیں پہلے تو یہ چیز انشور کریں کہ جو چیز وہ کھا رہے ہیں کیا وہ صحت مد ہے صحت افضاء ہے یا نہیں ہے اور دوسری بات جس ہاتھ سے کھا رہے ہیں کیا وہ ہاتھ دھلا ہوا ہے کیا نہیں ہے تیسری چیز میں میں اور زیادہ جو ہے جس پہ فوکس کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ جو ماں ہیں جب وہ بچے کا فیڈر بنا رہی ہوتی ہیں بچے کو دوائی دے رہی ہوتی ہیں بچے کو کھانا دے رہی ہوتی ہیں اس میں جو ہے ماں بھی اپنے ہاتھوں کو صفائی کا خاص خیال رکھا کریں اکثر ہمارا جو کہ دیاتی مول ہے یہاں عورتیں جو ہیں وہ گاز کٹ کے آتی ہیں یا بچے کا کپڑا دھو کے آتی ہیں یا کچھ اس طرح کے معاملات کر کے آتی ہیں کچھ اسے سمیٹ کے آتی ہیں جادو لگا کے آتی ہیں تو انہی ہاتھوں سے بچوں کو کھانا وغیرہ سرب کرتی ہیں بچوں کو فیڈر بنا کے دے دیتی ہیں بچے کو دوائی پلا دیتی ہیں تو وہ جو کہ ہاتھ صاف نہیں ہوتے ہاتھ مختلف جگہوں پہ لگی ہوتے ہاتھ ایسی جگہ پہ لگے ہیں جہاں مکھی بیٹ رہی ہے جہاں مچھر پھرتے رہے ہیں جہاں مٹی پڑی رہی ہے جہاں گرد غبار اڑکے پڑتی رہی ہے تو وہ پھر انہی ہاتھوں سے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے بیمار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ریزنز ہے اس میں کہ مختلف وجوہات اس کی وجہ سے بیریہ پھیلتا ہے یہ چیزیں تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں دیاتی علاقوں کے اندر جو بڑی لوگ ہیں زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہاں بھی ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا لیکن یہ بیماری خاص طور پر بچوں میں کیوں ہوتی ہے میں وہی بتا چکا ہوں کہ بچوں کی بیماری بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں بچے ایک تو کوئی چیز بھی پکڑتے ہیں اس کو موں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ صاف ہے گندی ہے جیسی بھی ہے پھر بچے کے اپنے ہاتھ جوتے ہیں وہ صاف نہیں ہوتے ٹھیک ہے بچے کھیل رہے ہیں پھر اس کے علاوہ جو بچے کی مختلف دمائیں ہیں اور مختلف اس کی غذا کے روٹین ہیں اس سے بھی بچے کا ج جو ابھی نظام حضام ہوتاتا ہوتا وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا ہوتا کہ وہ جو بھی کھائے حضام کرسکے تمہam کبھی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے باز چیزیں خوراک وہ لے رہا ہوتا ہے اس کی مجدہ کرتا تو اس وجہ سے ڈائریہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مین وجہ جو ہے وہ یہی صفائی کی ہے کہ اس کی جو فیڈر ہوتا ہے اس کے جو فیڈر کا نپل ہے یا اس کی جو چوسنی ہے یا اس کا جو انگوٹھا بار بار چوستا ہے وہ انگوٹھے پہ مکھی بیٹھی رہی ہے اس نے اس کو گندہ کر دی ہے کہ اس کا جو کپڑے ہیں وہ گندے ہو گئے ہیں تو کپڑا اس نے موں میں ڈالے رکھا ہے یا اس کے موں پہ ویسے مکھی بیٹھتی رہتی ہیں تو یہ اس وجہ سے چونکہ بچہ خود اپنے آپ کو تو صاف رکھ نہیں پاتا نا سمجھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بچوں میں یہ زیادہ افیکٹ ہے پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ بچوں کے قوت مدافعت بھی اتنی طاقتور نہیں ہوتی وہ بھی گروئنگ فیز میں ہوتے ہیں تو مختلف بیماری کا چھوٹا سا جرسیم بھی ہوتا ہے بچے کو زیادہ بیمار کر دیتا ہے تو اس وجہ سے بچوں کی کیر کرنا زیادہ ضروری ہوتی ہے پچھے پچھلے دن ہم پوچھ رہے تھے ڈاٹر فیاس ملک صاحب سے چائلڈ سپیشلسٹ ہیں تو ایک بات وہ یہی کر رہے تھے کہ جو اب کو ریکمنٹ کرتے ہی نہیں ہے کہ فیڈر تو ہونے ہی نہیں چاہیے سرے سے اچھا اگلا کوئیسن یہ ہے کہ اگر جب یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ جو ہسپیٹل سے دور ہیں ڈاکٹرز کے آنے تک بھی بعض اوقات بچے کے حالت بگڑ جاتی ہے یا ایون ڈیتھ تک بھی ہو جاتی ہے تو اینیشیل سٹیپس کیا لینے چاہیے پیرنٹس کو تاکہ اس کو فوری طور پر گھر میں کچھ نہ کچھ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کی طور پر اس کو استعمال کر دیکھیں اس میں یہ جو ہے ڈیریا جب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سب سے جو اہم وجہ ہے یا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے میں چونکہ پخانے میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ منرلز کی مقدار مادنیات کی مقدار زیادہ خارج ہو رہی ہوتی ہے تو بچے کو جو ڈیریا میں سب سے زیادہ کنڈیشن خراب کرتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر مادنیات کی اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں جو والدین کو سب سے پہلے انیشیل سٹپ لینا چاہیے وہ یہ لینا چاہیے کہ بچے کو فوری طور پر نمکول شروع کروا دیں اچھے نمکول بہت وقت نہیں مل رہا شام کا ٹائم ہے کلینک آف ہیں میڈک سٹور آف ہیں میڈک سٹور آف ہیں میڈک سٹور ارتال پہ ہیں یہ کسی بھی وجہ سے آپ دور ہیں کوئی گاڑی نہیں ہے کوئی بندوباس نہیں ہے پیسے نہیں ہے تو گھر میں کچن میں عام چیزیں جو موجود ہوتی ہیں ان سے نمکول گھروں میں بنایا جا سکتا ہے اس میں چینی ہے اور نمک ہے اور پانی ہے آپ چار چمہ چینی ڈالیں گے ایک لیٹر پانی میں اور اس میں ایک چھٹکی نمک ڈالیں گے اور اگر اویلیبل ہو تو آپ چند کترے لیمو کے پانی کے ملا سکتے ہیں لیمو کا رس ملا سکتے ہیں لیمو کا رس ملا سکتے ہیں لیمو کا رس ملا کے یہ آپ کا نمکول تیار ہو جاتا ہے آپ بچے کو بار 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 یہ پلاتے رہیں سپیشلی اس میں خاص طور پر جو ہدایت دی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر موشن کے بعد بچہ یہ پانی ضرور پیئے اس سے کیا ہوگا کہ کسی بھی قسم کی کمپلیکیشن نہیں ہوگی علاج تو جب ڈالکٹر کے پاس جائیں گے وہ رکمنٹ کرے گا آپ کو کیا کرنا ہے لیکن یہ وہ چیز ہے جو آپ گھر میں بچوں کو دے سکتے ہیں اور اس بیماری کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے ہونے والی پچیدگیوں کو آپ کم کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وقت پہ نمکول دینا شروع کر دیتے ہیں تو بچہ ویسے بھی ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ پروب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو مزید جب آپ کوشش تو یہی کریں کہ جب بھی موشن ہوں جب بھی ڈائریہ شروع ہو جب بھی بچہ پیچس کرنے لگے تو فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں چاہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہے چاہے وہ پرائیویٹ بیٹھا ہے اور کوشش کریں کہ کویکس اتائی ڈاکٹروں سے بچیں آپ اپنے آپ کو کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تاکہ وہ بروقت تشریز کر کے اس کا بہتر آپ کو علاج بتا سکے لیکن اگر وہ ڈاکٹر دور ہے ڈاکٹر چھوٹی پہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ڈاکٹر تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا میڈیس مائے یہی کہتی ہے کہ جن نمکول بچے مارا پیتا نہیں ہے نمکول بچے کو پسند نہیں ہے وہ الٹی کر دیتا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نمکول اگر سادہ نہیں پی رہا تو اس میں کچھ بھی ملا کر دے سکتی ہے اگر بچہ جامع شیری شوق سے پیتا ہے اس میں وہ شربت میں کچھ شربت ڈال کے پلا دیں اس میں بچہ روح افضاء لیتا ہے یا دودھ پیتا ہے لسی بناتا ہے تو اسی جامع شیری جو آپ نے چینی نمک ملایا ہوا ہے اس کے اندر آپ دودھ ملا کے اس کو پلا دیں جو جس طریقے سے بھی بچہ وہ پی سکتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن میں کبھی بچے کو گلاس بھر کے یا تیز تیز یہ اس طرح نہ پیلائیں گے یا اکدا میں پلٹنا شروع کر دیں تھوڑا تھوڑا چمچ چمچ سے بھی اگر دیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا دیں تاکہ وہ ابزارب کر سکے جتنا زیادہ تیز تیز پلائیں گے اتنا وہ ابزاربنس نہیں ہوگی وہ شاید الٹی بھی کر دیں تو تھوڑا تھوڑا پلاتے رہیں گے تو وہ اچھا اس کا ریسپاؤنس آتا ہے اچھا درس بس طرح ہے کہ میڈیکلی اب اگر اس کوسچن کو ریز کیا جائے تو ڈائریا بیسیکلی جو باڈی کے اندر کس چیز کی ڈیفیکٹس ہے یا ڈیفیشنسی ہے اریجنلی یہ ہے کیا ڈائریا اس طرح مطلب ہے میڈیکلی پوینٹ تو ہم نے پیرنٹس کو بتایا ڈیکٹرز کے حوالے سے میڈیکلی یہ ہے کہ جو اہم بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ڈائریا جو ہے یہ ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے جس کا نام ہے روٹا وائرس روٹا ہاں جی روٹا وائرس اور یہ جو آپ بچوں کو حفاظتے ٹکی اور ویکسین لگواتے ہیں اس میں روٹا وائرس کی ویکسین کی جاتی ہے بچوں کو لیکن چونکہ پہلے میں نے بتایا کہ بچوں میں قوت مدافعت بہتر نہیں ہے پھر صفائی ستھرائی کے نظام بہتر نہیں ہے جو رسیم بھی طاقتور ہو رہے ہیں ہمارے صفائی ستھرائی کی وجہ سے ہمارا جو ہیومن ویسٹ ہے وہ بھی زیادہ دسپوز آف پراپر طریقے سے نہیں کیا جاسکتا اگر آپ یہاں آپ نے سوراب نالے کے بات کریں تو وہ پتہ نہیں کتنی جو رسیمیوں کی وہ گڑ بنا ہوا ہے اور وہ کیا ملہ لگا ہوا ہے ان کا اور وہ لوگ یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں اس حالے سے تو چونکہ صفائی ستھرائی کے نظام اور اس طرح ویسٹ مٹیریل کو ڈسپوز آف کرنے کے سسٹم نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ وائرس جو ہے وہ پھیلتا ہے اور اس وائرس کی وجہ سے آپ کا نظام انہزام ہے اس کے اندر جو ہے اچھا ایک اور چیز بڑی اہم میں بات آنا چاہوں گا آپ کے انٹرسٹینڈ کے اندر بہت سارے بیکٹیری ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے خوراک کو حضم کرنے مدد دے رہے ہیں تو یہ وائرس جو ہے وہ ان بیکٹیریز کو ڈسٹرب کرتا ہے اس میں سے بہت کل ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی وہ جو ہے نظام انہزام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اس میں جو میں پہلے بھی انیشل سٹپ میں بتا رہا تھا اس میں ایک چیز رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ یہ تو نمکول پانی کے حوالے سے ہے اس کے علاوہ اگر آپ ڈیریہ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا سب سے بہتر اپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو دہی کھلانا شروع کریں دہی سے کیا ہوتا ہے دہی ایک پرو بائیوٹیک ہے جس سے آپ کے انٹرسٹین میں موجود جو بیکٹیریاز ہیں وہ جو جسم کے لئے مفید بیکٹیریاز ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ طاقتوار ہوتا ہے ان کے لئے یہ گزا ہوتی ہے ان کو یہ پیدا کرتے ہیں پرو بائیوٹیک ہے مطلب کہ بیکٹیریاز کو جو ہے وہ بناتا ہے اس کو طاقتوار کرتا ہے جس سے آپ کے انٹرسٹین کا جو فلورا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے تو اور اس کے ساتھ ساتھ کیلہ جو ہے اس میں چون کے وافر مقدار میں زینک اور کیلشم پایا جاتا ہے تو یہ بھی بچے کے ڈائریہ والے بچے میں یہ بہت مفید چیز ہے کیلہ دہی اور نمکول جو ہے اس کو ضرور ڈائٹ ملے کے ہیں جیسے بچے کو بٹیریہ ہو جی دوستو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ادریس کان صاحب جو اس وقت ریسرچ سپیشلسٹ ہیں آگا خان یونیورسٹی کراچی میں اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈائریہ ہے دوست ہمارے ساتھ جو آگئے میں ان کو نام لینا چاہوں گا ڈاکٹر سلیم اکبر لغاری صاحب آگئے ہیں ہمارے ڈی ایچو ہیں مزفرگڑ کے قاسم جلالی صاحب پروفیسر گورمنٹ ڈگری کالج جتوئی کے سلیم شہزاد صاحب کہتے ہیں ملک اجاز خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں محمد سرفراس خان جتوئی صاحب ہیں کاری خلیل الرحمان ہے ہمارے ساتھ صاحب ہیں گلوکار یہاں ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے سنگر اجاز سین یا آپ کی داجل کی سرزمین سے وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیں اور سجاد گدارہ صاحب ہیں عبدالجبار صاحب یہ بھی حلت سے منسلک ہیں عمران کرل ہے جی محمد زیشان ہے ملک آہ شہناز ہے جی ہمارے ساتھ اور بلال ملک صاحب بھی کہتے ہیں آہ بلکہ وہ ان کو جواب دے دیا تھا اس وقت آہ ملک مشتاک ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر خالد پرویز صاحب اور اس کے علاوہ دوستوں کی بہت بڑی تعداد دوستو پروگرام کو شیئر کریں آپ بھی اس دوران اگر کوئی کوئی پوچھنا چاہیں سردار یاسین ڈوگر صاحب بھی آ گئے ہیں جھگی والے کی سرزمین سے سردار یاسین ڈوگر صاحب پروگرام کے دوسرے جسے میں آپ کو آپ کی جھگی والے کی سرزمین کے بہت بڑے شاعر منہیر ظاہر صاحب سنوائیں اگر فوری طور پر بچوں کو ہو جاتا ہے تو یہ نمی بڑے شاہر سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس وقت ڈاکٹر ادریس خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جس آہ ریسٹ سپیشلسٹ ہیں آگھان یونیورسٹی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں جی آپ بھی کوئی کوششن پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ابھی کچھ دیر تک موجود ہیں تو آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا ڈاکٹر صاحب یہ جو بچوں کے والے سے آپ بتا رہے تھے کہ اگر فوری طور پر بچوں کو ہو جاتا ہے تو یہ نمکول یا اسٹرائج کیا سیم پروسیجر ہے اگر بڑوں میں بھی سیم یہ بیماری ہو جاتی ہے یا اس کے علاوہ کیونکہ سمجھدار ہوتے ہیں کوئی اور چیز بھی لے سکتے ہیں کھانے کے لیے یا صرف کافی اتنا دیکھیں جو نمکیات جسم سے خارج ہونا اور پانی خارج ہونے کا پروسیس ہے وہ تو سارے جسموں میں ایک جیسے ہی ہے لیکن جو بڑے عذرات ہیں وہ چونکہ بیماری کی تھوڑی بہت نذاکت جو ہے جو بیماری کی شدت ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں ان کے اندر اتنی ہمت حوصلہ ہوتا ہے لیکن بچے چونکہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے لہذا بچوں کے لیے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے بڑوں کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ جیسے ہی ویسے تو اب آگے جو سے گرمیوں کا موسم آ رہے ہیں تو پسینے سے بھی نمکیات اور پانی خارج ہوتے رہتے ہیں تو ہم تو یہ رکمنٹ کرتے ہیں کہ گرمیوں میں ویسے بھی ہر بندے کو جو دھوک میں کام کرتا ہے جس کو پسینہ زیادہ آتا ہے جو ہرڈ ورکر ہے جو ایسی جگہ پہ کام کرتا ہے جہاں اس کو پسینہ وغیرہ زیادہ آتا ہے تو وہ نمکول کے استعمال ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ اگر صرف ڈائریہ اور جو الٹیاں ہیں اس میں جو جس کو وومٹنگ بھی کہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں تو نمکول لازم و ملزوم کے طرح ہے کہ اس میں نمکول کے استعمال بہت ضرور ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے دری کا استعمال بتا دیا کیلوں کا استعمال بتا دیا لیکن جہاں تک دوائیوں کا تعلق ہے اس کا میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سوشل میڈیا پہ جنرل پبلک کو خود سے ایسی کو ریکمنٹیشن دینی جائیں کہ وہ گریلو طور پر کو دوائیاں شروع کریں دوائی کے لئے آپ کا جو مطلقہ طبیب ہے جو مطلقہ آپ کا ڈاکٹر ہے اس کو بقیدہ چیک اپ کروا کے اس کے بقیدہ اسٹری دے کے اس کی دوائی لینا بہت زیادہ ضروری ہے ہم اس کو پرموٹ بھی ایسی چیز کو کرتے ہیں کہ آپ اپنی دوائی جب خود کرنے لگ جاتے ہیں تو اس میں آپ اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں تو دوائی کے لئے جو ہے علاج موالجی کے لئے آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کریں لیکن جو گریلو ٹوٹ کے ہیں جس سے آپ احفاظتت ادابیر ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جنرل پبلک تاک ہیلتھ ایڈوکیشن میں وہ پہنچائی جائے اس میں میں یہ بتایا کہ بڑا ہو یا بچہ ہو ڈیری اگر ہے تو اس میں پانی اور نمکیات کی کمی کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور جہاں تک وائرس کا تعلق ہے مختلف وائرس کی کوئی بیماری ہو وائرس کے خاص سائیکل ہوتا ہے جیسے وہ اپنا وائرس اپنے دن پورے کرتا تو آٹومیٹک بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس دوران اس کی وجہ سے جو پچیدگیاں ہو سکتے ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے ان کی اتیاد ہے اور ڈیری اگر میں صرف یہی ہے کہ پانی کی کمی اور نمکیات کی کمی یہ انسان کو لاغر کر دیتی ہے بیگ کر دیتی ہے اس سے انسان کے اور مفتر شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے پانی جو ہے اور نمکیات جو ہے وہ بار بار جسم میں داخل ہونا چاہیے اور اس میں ایک اور چیز بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی بچہ یا بڑا بیمار ہوتا ہے اسپیشلی اس کا پیڑ خراب ہوتا تو ہم اس کی غزہ بند کر دیتے ہیں یہ غلط کنسپٹ ہے اس وقت اس کو غزہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن نرم غزہ کی ایسی چیزیں جو اس کے لئے زود حضم ہو آسانی سے حضم کر سکے جس میں کھچڑی دلیا سابودانا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ رکمنڈ کی جاتی ہیں تو وہ اس کو عام روٹین سے زیادہ دینی چاہیے تاکہ اس کے اندر جو بارڈی کے اندر کمی ہو رہی ہے وہ پوری ہو سکے اور جو پہلے وہ اس کو ڈہری ہے وہ بارڈی کے اندر جتنی بچین سے ان کو نکال رہا ہے تو اس کو پوری کرنے کے لئے اس کو زیادہ خوراک دینی چاہیے بچے کو بھی اور بڑے کو بھی ایک تو جڑ سب سوہیل آفتاب صاحب ہیں لاہور سے شاید آپ کے کلیے گے آپ کو سلام دے رہے ہیں اور محمد سلیم شہزاد ہیں یہ بھی ہمارے طب سے منسلک ہیں دوست تو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان دنوں چونکہ ڈہریہ کا خطرہ ہے کیا کچھ ایسی غزائیں بھی ہیں جن کے استعمال سے ڈہریہ ہوئی نہ بلکل میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو کوئی بھی غزا جو آپ لے رہے ہیں وہ ہائیجین ایک ہونی چاہیے ہائیجین ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرا پر پکی ہوئی ہو ساف ستری ہو آپ سبزی بنا رہے ہیں اس کو اچھی طرح دو کے کٹ کے اچھی طرح پکا کے کھلائیں بچوں کو برتر استعمال کر رہے ہیں وہ ساف سترے استعمال کر رہے ہیں جو غزائیں ہیں جو ناکس غزائیں وہ ہی ہیں جن کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے میں آپ کو ایک بڑی عام سے مثال دیتا ہوں ہمارے یہاں عام جگوں پہ مختلف جگوں پہ جو چوکوں میں ٹھیلے لگے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ چیزیں خریداری کر رہے ہیں کھانے پینے کی مثال تو ساموسے جہاں پہ بان رہے ہوتے ہیں تو وہ اوپن ایر میں پڑے ہوتے ہیں وہ جو سڑک سے مٹی اڑتی ہے وہ بھی اسی کو پڑتی ہے چاہے وہ جتنی گندی مٹی ہو وہ گٹر کا مٹیریل ہو وہ کوئی بھی مٹیریل ہے وہ جو اڑتا ہے ہوا چلتی ہے تو مٹی اڑتی ہے یا پھر مکھی اڑتی ہے وہ ساری انہی چیزوں کو پر بیٹھتی ہیں ان چیزوں کے اوپر نہ بھی بیٹھے تو وہ جو ٹھیلے کے برتن لگا کے بیٹھا ہے اوپن ایر میں ان برتنوں پہ تو مکھی بیٹھتی ہے جب وہ نہیں یوز کر رہا ہوگا تب بھی تو بیٹھ ہی ہوگی تو یہ صفائی کے بڑا خاص سسٹم ہونا چاہیے ایسی چیز جگہوں سے آپ کھانے پینے کی چیزیں خرید کریں جنہوں نے بقیادہ شیشے کے اوپر کیبن لگائے ہوئے ہیں یا کپڑا رکھا ہوئے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ سے مٹی اور مکھی دونوں سے انہوں نے چیزوں کو بچا کے رکھا ہوئے ہیں وہ چیزیں آپ خرید کر کھائیں گے تو آپ کو کبھی ڈیریل نہیں ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز جو آپ کھا رہے ہیں اس کو ایک نارمن مقدار میں کھائیں نارمن مقدار کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم میں چار پانچ سے مو سے کھائیں گے تو آپ کا پیٹ خراب ہوگا پھر اس طرح پکوڑے آپ زیادہ کھالیتے ہیں یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ پراتھے ہیں وہ آپ دو تین ایک ہی دفعہ کھالیں گے تو اس سے آپ کا مہدہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا اور آپ کو ڈیریل شروع ہو سکتا ہے تو کھانا جو ہے وہ متوازن رکھیں اور ساف سترہ رکھیں تو کبھی میرا نہیں خیال کہ آپ کو ڈیریل ہو کبھی اچھے کوئیسن میڈیکلی میں آپ سے پوچھنا جانگوڑ سب کے میرا اپنا ایکسپیرنس گزرہ ہے جس طرح ڈائریہ ہے یا ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ گرمی آنے والی ہیں پسینہ بہت زیادہ بہے گا تو پچھلے سال بھی کچھ کیسز ہمارے سامنے ایسے آئے تھے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ کروانے پڑے میرا اپنا ذاتی طور پر بھی ایکسپیرنس رہا کہ اس میں سوڈیم اور جو پوٹاشیا میں مارا اس کا لیول میں ڈیف بیلنس ہو گیا کیا ڈائریہ میں بھی سیم یہ ہوتا ہے بالکل یہ جو آپ نے بات کی نا سوڈیم پوٹاشیم کی اور کلشیم کی یہ الیکٹر لائٹس ہوتے ہیں جی الیکٹر لائٹس میں اس میں بیلنس جو انبیلنس ہوتا ہے آپ کی پوری جسم کے جتنی اکٹیوٹیز ہیں وہ ایکشن پوٹینشل اگر آپ میڈیکل میں آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایکشن پوٹینشل کو پرفارم کرنے کے لیے ایکشن پوٹینشل پرفارم کرنے کا مطلب میں آپ کو بلکل سمپل سے اگر الفاظ نہ سمجھاؤں تو مطلب یہ ہے کہ جو دماغ کی طرف سے جو ایکشن آتا ہے ہر ایک سیل کے لیے ہر ایک ٹیشو کے لیے ہر ایک باڈی آرگن کے لیے وہ اسی ایکشن پوٹینشل کے تھروں پوری باڈی میں ٹرانس فارم ہوتا ہے جیسے آپ بجلی کا اگر بٹن دباتے ہیں تو وہ الیکٹرون موگ کرتے ہیں آپ کے پچھلے مین پاوراوس سے لے کے آپ کے جو انڈ یوزر تک الیکٹرون موگ کرتے ہیں اسی طرح یہاں پہ سوڈیم پوٹاشیم چینل ایک خاص چل رہا ہوتا ہے ہر سلوال کے باہر سلولر لیول تک وہ چل رہا ہوتا ہے اگر اس میں بیلس آتا ہے تو اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ بن سکتی ہیں تو اس کے لیے یہی ہے الیکٹرولائٹ بیلس کرنے کے لیے نمکول ہی سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے نمکیات جہاں مکورے رکھیں نمکول اور میں نے آپ کو ساتھ دئی رکمنٹ کر دی ہے دئی وجہ رہے آپ اگر لیتے رہیں گے تو اس سے آپ کا وہ سسٹم بیتر رہے گا اچھا در سب آپ کا شکریہ تو بعد میں ادا کریں گے پروگام کے آخری سوال کی طرف جا رہے ہیں یہ کوئی سن بھی تقریبا ڈاکٹرز کے حوالے سے میں پوچھوں گا کہ ویسے تو کیس تو کیس ویری ہوتا ہے یہ آپ کا جو بھی ڈائریا کے پیشنٹس ہیں لیکن ورل لیول پہ آپ لوگ کو ریکمنٹ کرتے ہیں میڈیسنز جو اس وقت میڈیکل سٹورز پہ اویلی بال ہوں یہ میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو پیشنٹس ہیں وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں بغیر خاص ڈوز کے ڈاکٹرز کے لیے کوئی ایسی جو والڈ ہیلتھ سنٹر اس کے لیے بڑی اہم بات جو میں اس پروگرام کا تھرو اپنے سورے ڈاکٹرز کو بھی جتنے ہیلتھ کیر پروائیڈرز ہیں ان سب سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا اور ان سب شیئر بھی کرنا چاہوں گا دیریا میں انٹی بائٹک جو ہے وہ نہ ٹرکمنٹڈ ہے دیریا جو ہے بچوں میں سپیشلی جو پانچ سال سے کم عمر ہیں اگر ان میں خونی پیچس نہیں ہے تو اس کے لیے انٹی بائٹک سخت طور پر سخت طور پر منع کیے جاتے ہیں کہ انٹی بائٹک استعمال نہ کریں ڈبلی ایچو کی گائیڈ ڈائن بھی یہی کہتے ہیں اس میں جو ابھی ریسنٹلی جو آئی ایم این سی آئی گائیڈ ڈائن ہے ڈبلی ایچو کی جو دوزار سترہ میں ڈیویلپ ہوئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر ڈیریا ہے تو اس میں صرف ایک جو چیز ہم ریکمنٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے زنک زنک بچوں کو زیادہ زیادہ دیں اور اس کے ساتھ ڈیر ایس دیں اور یہ کوپیک کے نام سے اب تمام سرکاری اسپتالوں میں بھی موجود ہے کوپیک میں او آر ایس اور زنک ہوتا ہے جو ایک ڈیریا کی مکمل ٹریٹمنٹ ہے اس میں اب زنک ڈسپرسیبل ٹیبلٹ ہے وہ ابھی ہسپیٹلز میں ہی ہے آپ کو عام میڈگا سٹور سے زنک کے سیرپ مل جاتے ہیں مختلف کمپنیاں بناتی ہیں زنک جو ہے وہ فوری طور پر بچے یا بڑے ہوں ان میں یہ شروع کروا دینا چاہیے جیسے ڈیریا شروع ہو کیونکہ جو زنک کی کمی ہے وہ بچے کو زیادہ کمزور کرتی ہے اس سے جو سیلز ہیں وہ زیادہ بیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو زنک جو ہے وہ فوری طور پر اس سے جو زنک ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک تو یہ جو پخانے کا سائز ہے وہ بڑا کرتا ہے اگر اگر بچے تھوڑا تھوڑا پخانا بار بار کر رہا ہے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس سے پخانے کا جو دورانی آئے وہ بڑھ جاتا ہے آئی اگر بچے آدھے گھنٹے بعد پخانا کر رہا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے ڈیڑھ گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد پخانے کا اور تیسرا جو زنک کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ جب بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو جو اگر وہ پہلے ہفتے بعد بیمار ہوتا تھا دس دن بعد بیمار ہوتا تھا تو اب وہ ہو سکتا ہے مہینے دیڑھ مہینے بعد جا کے بیمار ہو اسے قوت مدافذ اس کی اتنی بڑے گی کہ بیماریوں کا جو اٹیک ہے وہ کم سے کم ہو جائے گا تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ زنک جو ہے اس کو اور لو سمولر او آر ایس کو آپ ڈائیٹ میں ضرور لائیں بچوں بھی بڑوں میں بھی زنک اور او آر ایس جو ہے یہ آپ کو جو ڈائیریا کی کمپلیکیشن اسے بچا سکتے ہیں اور ڈائیریا ٹھیک کرنے بھی بہت مدد دیتی ہیں بڑا اہم کوششن رہ گیا تھا کہ آپ کا ایک چکے ریلیشن ہے ایک ریسائج سینٹر سے تو اس اسرے میں آگا کھا آپ کا جو یونیورسٹی ہے یا ریسائج سینٹر ہے کوئی ایسے پروگرام پہ کام کر رہا ہے جس میں ڈائیریا کے لیے جس طرح تمام تقریباً موسٹر ڈیزیز کی جو ہے ویکسینیشن آگئی ہے کیا اس کی ویکسینیشن پاسیبل ہے دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں شاید بتایا ہے کہ یہ ڈائیریا جو ہے یہ روٹا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور روٹا وائرس کی ویکسین جو ہمارا ای پی آئی شیڈول ہے جو ہمارا یہ ابھی اگلے ہفتے میں یہ بلکہ میں پبلک کے لیے بتانا بھی چاہتا ہوں کہ چوبیس اپریل سے لے کے تیس اپریل تک پورا ویک منایا جا رہا ہے ایمیونائزیشن کا کہ اس میں جتنے بچے جن کو کبھی بھی زندگی میں ویکسین رہ گئی ہے یا آپ نہیں لگوا سکے تو اس میں جگہ جگہ کیا جا رہے ہیں پورے ڈسٹرک مزفرگر میں ہر بی ایرچو لیول پہ جی آر ڈی لیول پہ آر ایچ سی لیول پہ اور مختلف کمیونٹیز میں جا کے بھی کیمپ کیا جا رہے ہیں کہ ایسے وہ تمام بچے جو کسی بھی وجہ سے کسی بھی ویکسین سے رہ گئے تھے اس میں دس بیماریاں شامل ہیں ہماری ای پی آئی شیڈول میں مختلف بیماریاں شامل ہیں اس میں یہ روٹا وائرس کی ویکسین بھی شامل ہے اور یہ جو اگر آپ کا بچے کو آپ اپنے پیدائشی حفاظت کے بعد جو پیدائشی نو ٹکی ہوتے ہیں پیدائش کے بعد جو لگتے ہیں پانچ سال کے عمر تک لگتے رہتے ہیں وہ اگر اپنا وہ کورس مکمل کروائیں تو پھر آپ کو یہ اس طرح کے سوال پوچھنے کی بھی شئید ضرورت نہ ہے کیونکہ روٹا وائرس کی ویکسین نہ ہو چکی ہوتی ہے اس سے ڈیریہ کی جو بار بار اکرنس ہے یہ بار بار ڈیریہ ہوتا ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے اچھے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چوبیس اپریل سے تیس اپریل قدر ایسے لوگ جنہوں نے اپنا ویکسینیشن کا کورس پورا کر رکھا ہے کیا ان کے لئے بھی ضروری ہے یا کوئی ایک عدد ویسے ان کے رہ گیا ہو اگر ڈبلنگ ہو جاتی ہے تو کوئی اشو تو نہیں ہے ڈبلنگ کا جو اشو ہے وہ ایک خاص ٹائم کے بعد ہوتا ہے اگر آپ نے آج ویکسین کروائی ہے اور کل دوبارہ کروائی ہے اس سے اشو ہو سکتا ہے اور ہر ویکسین کا مختلف ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے کہ وہ اتنے دیر بعد ریپیٹ ہونی چاہیے اگر ہفتے دس دن بعد پندرہ دن بعد مختلف ویکسین کا مختلف حسابہ اس پروگرام میں اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتے تینے ڈیٹیل سے لیکن جہاں بھی ایمیونیزیشن کا سنٹر بنا ہوگا اگر آپ وہاں جا کے اپنے آپ کو بتائیں گے کہ میرا فلان انجیکشن رہ گیا ہے یا میں فلان قسم کی ویکسین کروانا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو بہتر گایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا لازٹ ٹائم جو ویکسین کا ٹیکہ تھا یا کترے تھے وہ کب لگے تھے کب پیئے تھے کترے یا کب ٹیکہ لگوایا تھا تو اب نیکسٹ آپ کا کب لگ سکتا ہے وہ آپ کو وہاں ویکسینیٹر موجود ہوتا ہے وہاں لٹریچر موجود ہوتا ہے مختلف بوکلٹس بھی دیے جائیں گے آپ کو وہاں امیونائزیشن ویک میں کہ کون کون سا جو امیونائزیشن کے ویکسین ہے وہ کب اور کہاں لگائی جاتی ہے اور کس وقت لگائی جاتی ہے اور کس وقت لگانی چاہیے وہ اس حوالے سے وہاں پہ آپ کو پوری گائیڈنس دی جائے گی پرکرم سے پہلے جس طرح کوئی سکتے ہیں کیا اس ویکسنیشن میں ایم ایم ار یا چکن پاکس یہ شامل ہیں چکن پاکس تو شامل نہیں ہے لیکن ایم ایم ایر monsieur ضرور شامل ہے بعض وجوہات کی وجہ سے گورنمنٹ کی سپلائی ڈسٹرب ہوتی ہے بعضégوں جائیں چیزیں نہیں وقت پہ پہ پہتے ہیں بجٹ کے اشوز ہوتے ہیں پلیسز کے اشوز ہوتے ہیں ا Beer� کے رہ جائے تو وہ وقبات ہیں لیکن جو ایپ ایی کا پورا شیدول ہے جس میں دس بームاری شامل ہیں اس میں ایم 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 جو ہے وہ ضرور شامل ہیں ایم امار میں میزل اور مامپس اور روبیلہ مطلب کان پیڑے اور خسرہ اور چیچک ویرہ وہ ساری چیزہ اس میں شامل ہیں تو ان کی ویکسین ضرور کی جاتی ہے اگر کسی جگہ پہ نہیں اویلیبل تو وہ لگ بات ہے لیکن شیڈور میں یہ ساری چیزہ شامل ہیں جی ڈاکٹر سب بہت شکریہ بہت مہربانی ہے آپ کا بہت قیمتی وقت آپ اس وقت ایک اہم ایشو پہ اور اہم ٹاس پہ کام کر رہے ہیں اس میں سے آپ نے ٹائم نکالا اپنے ہمارے جو ویورز ہیں اس میں جو پیرنٹس ہیں میل ہیں فی میل ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ اس سے مستفید ہوئے بہت مہربانی ہے آپ کی اور دوستو پروگام کے یہ ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ادریس صاحب جو ریسرچ سپیچلس ہیں اگر خان یونسٹری کراچی سے تو اس پروگام کے دوسرے حصے میں ہم شائری کی طرف آئیں گے اور ہمارے ساتھ آج چار شائر موجود ہوں گے ڈاکٹر خالد پرویس صاحب تمہارے ویسے ہی ہوسٹ موجود ہیں ساتھ ساتھ آشک حسین ساجے صاحب ہیڈ بکینی سے منیر ظاہر صاحب اور فاروق عارف صاحب جو ہیں جھگی والے کی سرزمین سے دوستو ملتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ اس پروگام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ گروپس میں شیئر کریں اس طرح کی چیزیں شاید آپ لوگ کو عام لائف میں نہ ملیں بہت شریف ڈاکٹر صاحب اور اسلام علیکم